اس بیس پہ جو نادیا نے کی ہے اس بچی کے لیے ابھی ہو رہی ہے بیس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی نہیں ہوئی ہے چاہے تو مجھے پھر آواز دے دینا جب خاتم ہو جائے تو مجھے بتا نہیں ہے کیونکہ ان کی جو بیس ہے نا وہ کرنے میں کافی چیلنج ہے کیونکہ اس کی نشان بھی تھے اور دانے بھی تھے ہاں نشان تھے دانے تھے ان کو کافی حد تک جہاں وہ گورا اپنا کمپریکشن چاہیے تھا تو جیسے کہ میں عموماً کبھی بھی کان بان پہ جہاں میں بیس نہیں کرتی ہوں لیکن مجھے کان پہ بھی بیس لگانے کی ضرورت پڑھ رہی تھی تو یہ ہے کہ اور یہاں پہ ان کا ایک برن مارک بھی ہے پتنی ابھی ریسنڈی کوئی آئرن سے کچھ ان کا گردن جلی ہے تو اس کو بھی بڑا آرام آرام سے آرام آرام سے کیونکہ جو برن چیز ہوتی اس پر تو بیس ٹکتی نہیں ہے نا نہیں ٹکتی بڑا مشکل سے ٹکان ہے اور ایکنی سکن پہ بھی جہاں بڑا مشکل سے بیس ٹکتی تو وہ you know like tapping 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 کر کے مجھے جہاں نا ان کی بیس کن ہوں وہ تھوڑا سا بتا سکتی جو ایکنی سکن والے ہیں وہ دیکھ سکے کہ اس پر بیس کس طرح کرنی چاہیے وہ تو بیس ہو گئی نہیں لیکن ٹھوڑا طریقے کار بتا سکتی ہو مطلب اب ٹک میں نہیں میں بیس لیکن نہیں سی بھام میں بتا دو کہ کس طرح جیسے میں اپنے بیس پہ لگاتی ہوں تو میں پانج لیتی ہوں جی ہی لیتی ہوں بلینڈر بیوٹی بلینڈر اور اس کے بعد یوں 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 سارا سپریڈ کریں گے لیکن اکنی سکن پہ صرف tap 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 اس کو سپریڈ کیسے کریں گے پھر صرف tap کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے اس کو سپریڈ کیسے کریں گے آپ کو اور لگا لگا کے tap 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 کرنی پڑے گی نہیں جو لگایا ہے جہاں لگایا ہے اس کو لگا کے اور پھر اس کو آرام آرام سے آرام آرام سے اس کو جنہاں جب آپ اس کو بلینڈر کو لے کے جائیں گے نا ٹاپنگ موشن میں تو وہ پھیلتا جاتا ہے liquid جو فانڈیشن میں ٹھیک ہے اگر آپ creamy stick لگائیں گے تو وہ تھوڑا سا پھیلنے میں مسئلہ ہے لیکن جو creamy base جو آپ کی liquid base وہ تو پھیل جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلو میں آتی ہوں بینش کی طرف بینش نے جو اس کا ہاپ تھا کہ کلر چاہیے اس کو کلر چاہیے وہ کدھر پورا کیا ہے ہم دکھا سکتے ہیں بینش ہاں شور لیکن ابھی آنکھیں کمپلیٹ نہیں ہیں ابھی کمپلیٹ نہیں ہیں تو میں کیا کروں میں خود اپنے بارے میں بات کروں آپ باتیں کریں ہاں جی آج صبح میں اٹھتی تو یہ کیا کروں شو میں پھر آپ لینے کچھ ٹپس آپ لینے ہم سے میک اپ کی ٹپس ہم بتا دیتے ہیں اور میک اپ کی ٹپس میں یہ ہے کہ جس طرح میں بتا رہی ہوں کہ کریمی کرنے کے بعد جو ہم اس کے بعد پاوڈر لگاتے دے کہ ہمارے ہاں تو نے اس کے کانٹور کو سوفٹر لوک بلشن کے ذریعے دیا ہے بلککل پورا میں اس کو برش سے بیوٹی بلینڈر سے آپ کو بلینڈنگ دینا ہوں اور دیکھو تم نے اس کی ایج بھی نہیں بڑھائی وہ ہی وہ ایج کی لگ رہی ہے اس کی فیس کی ہلکی سی چبینیس کم ہوئی ہے مگر یہ چبینیس تمہاری سٹرنٹھ ہے میں ساری چبی لڑکیوں کو یہ ہی کہوں گی کہ آپ اپنی سٹرنٹھ کو اپنی کمزوری کیوں بناتے ہیں میں ساری عمر اسی کمپلیکس میں مر گئی کہ میرا گول مو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا گول مو ہے مجھے ہر کو یہ کمپلیکس دیتا تھا مگر اس عمر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک بلیسنگ تھی کہ میرا گول مو ہے چاہے لوگ کچھ بھی کہلیں سرجری کرائی اللہ میں نے مجھے گول مو دیا ہے جو بڑاپے میں میرے کام آ رہا ہے بڑاپا تو خرق نہیں سے نہیں دیکھو وہ نمبر ہوتی ایک بات بتاؤں پاکستان میں لوگوں کو پتلے چہرے نہیں پسند ہیں ہم لوگ سمجھتے کیونکہ ہم میڈیا ڈسٹی کے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہمیں وہ کانٹور اور ہمیں جہے نو وہ سکٹیڈ اور وہ والی چیزیں کہ ہم بیٹ لوس کریں یہ کریں وہ کریں اور honestly میں سچ بتاؤں generally saying عورتوں کو بھی نہیں وہ والی لوگ پسند وہ تو گین کرنا چاہتی ہیں بیٹ اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ بھی جہے وہ سکنی عورتوں کو پسند نہیں کرتے جو آپ کی جو بہویں جو ڈھونڈنا ہوتا ہے تو اگر بہت سکنی لڑکی ہوتی ہے وہ بھی پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کو صحیح رشتے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت سکنی ہے یہ اب کیونکہ اپنی میک اپ کلاس کے لئے میں ٹرابل کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے لوگوں کی منٹالیٹی اب میں اتنے لوگوں سے میرا خاص طور پر پاکستان تمہارا واسطہ پڑھ رہا ہے اتنا زیادہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ میرا پڑھ رہا ہے اب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ ہماری لوگوں کی منٹالیٹی ہے کیا وہ مجھے کہ میں اتنی سکنی نہیں ہوں مجھے کہتے کہ آپ تو بہت کمزور ہیں میں کہتے ہیں کہ میں کمزور نہیں ہوں میں تو ویٹ لوس کرنا چاہتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت کمزور ہیں تو اب میں اب اگر میں کمزور ہوں تو ہمارے یہاں ڈائریک بھری بھی بھرابا چہرہ ہو بھرابا پنجاب میک الگ ہمارے کلائنٹس آتے ہیں لڑکیاں مجھ سے لٹے ہیں ڈائٹ بلان پوچھ رہی ہیں میں وہی کہہ رہی ہیں ڈیفرنس ہے مدب کاراچی میں وہ بالکل سہی کہہ رہے ہیں ڈائٹیں کر کر کے یہ پوری نکالی میں ہوتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں کھاتے پیتے گھر کے لگنے چاہے ہیں یہ دیکھو اس کو دونوں کو بلینڈ اس کو میں بھی لگایا شائن لگایا شائن لگایا اور اس کے بعد میں اس کے اوپر یہ خالی تم آگے تک نہیں لائی ہو ہائیلائٹر تم یہاں گال کے اوپر نہیں لائی ہو اگر میں گال پر لیا ہوں گی تو اتنا شائن کرے گا پھر اس کا جو ہے مجھے سکلپٹنگ کا مجھے بال بتانے ترین ٹھو ختم ہو جائے بال کب بتاؤ گی بریک پہ بتائیں گے بریک پہ کسی بتاؤ گی بریک پہ کوئی دیکھا گا نہیں بوشی ہوتی ہیں تو اس کے لئے لارس ٹائم میں نے جسنا براو سوپ کا بتایا تھا اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ جسنا بیچ میں سے کٹ آیا ہے ہلکا سا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہلکا سا برش کرنے کے بعد صرف جو آئی لینڈر برش ہوتا ہے نا اس سے سٹروک دیتے ہیں جسنا وہ نہیں ہوتا جو مائیکرو بلیڈنگ کی طرح کا تو وہاں ایک لک دے دیتے ہیں کہ تین چار سوٹس سے دے دیئے ایسے کوپر بھی وہ لک دے سکتے ہیں بڑا سُفٹر لوک آئے گا میں میں چاری تھی مہدو میں بڑا سوٹری تھی میں بڑا ینگر اور سوفٹر کیونکہ آئی برو جو ہے نا یہ ایسا یہ ایسا ایلمنٹ ہے جو آپ کو بڑی عمر کا دکھا ساتا ہتا ہے بلکل اور ہش لک دیتے ہیں کینچی چاہیے کسی کے پاس کینچی ہے بالکل ہے آنکھی بند کرو اب وہ کلر جو اس کے دوپٹے کا کلر ہے وہ بینش نے دیا اس کی خواہش کے مطابق آنکھوں پر ہلکا سا کہیں تنج تم نے پنک کا بھی ڈالا ہے یس ذرا ذرا آنکھوں پہ آپ دیکھیں گے تو وہ ایسی بلینڈنگ ہے کہ وہ پنک کدھر ہے آنکھیں بند کرو پنک ہے ضرور اس کی آنکھوں میں لیکن وہ بلینڈنگ سے اس طرح مرچ کیا گیا ہے کہ وہ چیخ نہیں رہا کہ میں پنک ہوں میں تیل گرین یا تیل ہوں کیا ان کا جو ہے وہ سارے ارمان پورے کی ہیں جیسے ان کی تصفیروں میں آپ دیکھیں ان کی دلہن کے پاس اگر ہم دلہن دکھاتے ہیں تو دلہن کا ایک ایک رنگ چک چک کے بتا رہے ہیں کہ میں پیلا ہوں میں نیلا ہوں میں پرپل ہوں میں پنک ہوں اور لائن بھی ایک سفید سو اللہ نہ کرے آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں یہ نیلا پیلا پن ہو جائے اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب آپ تھوڑی گرووم ہو جائیں تو آپ کو پتا چلے یہ آپ نے کیا کر لیا ہم نے ان کا جو دپٹے کا کلر ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو گلٹر کی فارم میں لگایا ہے شمری گلٹر ہے اور وہ اتنی منیوٹ سی ہے کہ وہ شمر بھی کر رہی ہے but it has a glitter tinge in it تاکہ ان کو تھوڑا سا جو ایک glam effect چاہیے تھا وہ ملے پلس آنکھوں کے اندر ہم نے کاجل دالا ہے because she has full size eyes تو جب full size eyes ہوتی ہیں تو کاجل کا مزہ دیتا ہے اور nude lips رکھیں ہیں تھوڑا سا برونزی nude رکھا ہے because outfit اتنا pink ہے یہ بہت classy دولہن لگ رہی ہے یہ بہت stylish دولہن لگ رہی ہے کپڑے جو ہیں وہ گلابی ہیں لیکن چہرہ بہت زیادہ neutralize کیا گیا ہے کیونکہ overall impact ہوتا ہے دولہن کا اب اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے بہت کلر فل کپڑے پینے تو اب مایو کی دولہن بھی آ چکی ہے ہماری آجائے جی اب وہ مایو کی دولہن کا جو اس کی خواہش کے مطابق ذرا دکھا دے کہ ایمن اور منال کی پکچر مایو کی اب میں اسے تھوڑی چیزیں بتاؤں گی کیا دیکھیں ایمن کی شادی ہوئی تھی آج سے کوئی کتنے سات سال پہلے چھ سال پہلے بتا نہیں سمتنگ لگ سموٹ ٹائم بولا یہ تھا تو اس وقت وہ آلے ہی سٹائل کے بہت فیشن تھے یہ بہت درمیٹرک چیزیں کرنا اب بہت آگے یہ سوفٹ لک تو ہم نے اس کو ایک تو اس کے اتنے تھک بال نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنی ہیوی چوٹی دے پھر یہ بڑی عمر کی لگتی دیو ٹو دو ریزن کہ اس کا ہم نے فیس کٹ کو بھی زورا کامپلیمنٹ کرنا تھا تو ہم نے اس کی چھٹیا کا دھیان رکھا ہے لیکن چھٹیا کا دھیان رکھتے ہوئے کرلز کو ہم نے ایسا دیا کہ ہم نے کرل سوڑے سے آگے ایسا دے دی ہے کہ اس کا ایک کیوٹر لک بھی آ جائے ینگ بھی لگے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا لمبا بھی لگے اچھا پھر یہاں پہ ہم نے کرل نہیں دیا یہ والے بال کو اس لیے کہ اگر اب ادھر کرل دیتے تو یہاں پہ ان کے کرل کا مسئلہ ہی آ جاتا کہ یہ ایک دم سے اوپر چڑھ جاتا نادر تم نے اتنا اچھا ایک ایشو اٹھا ہے میں ابھی ریسنل ہی ایک مایو میں گئی تھی وہاں دولن نے اسی طرح چھٹیا بانے میں تھی لیکن اس نے آگے کی بالوں کو بھی کرل دے دیا اور اس کے آگے کی بالوں کو کرل دینے کی وجہ سے یہاں سے وہ گنجی گنجی نظر آ رہی تھی اچھا اس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے یاں بچی لمبے والوں والی لیکن اس کا سارا لک روین ہو گیا اتنا اچھا میک اپ سب کچھ لیکن وہ ساری گنجی گنجی نظر آ رہی تھی اگر اس کے بال آگے سے مزید ہلکی ہوتے ویسے ہلکی ہیں مزید ہلکی ہوتے تو ہم اس کو یہ والا ہیر سٹائل بھی نہیں بناتے پھر ہم کیا کرتے ہیں ٹویسٹ کرتے ٹویسٹ میں چوٹی بنانے میں زیادہ بال چاہیے ہوتے ہیں ٹویسٹ میں ہلکے بالوں میں دے چل جاتے ہیں اور آپ ہلکے بالوں کو والیوم بھی دے سکتے ہیں اٹھا اٹھا کے اچھا آج کل وہ بہت زیادہ والیوم والے بال بھی نہیں چل رہے کہ اتنے اٹھے اٹھے تھوڑے سٹلیک آگئے ہیں مزید سٹلیک آگئے ہیں تم نے اس کا چہرہ صرف کانٹور کے ذریعے کانٹور نہیں کیا بلکہ یہ جو سٹریٹ بال تم نے دیئے ہیں اور جس کے چہرے پر یہ پڑے ہوئے ہیں اس سے اس کا چہرہ کانٹور کیا ہے دوپٹے سے کیا ہے سو یہ تین چار چیزیں ایک ساتھ ہیں جو پورا ایک اٹھا ہے بلکل اچھا ایک اور چیز ٹیکہ بہت اہم ہوتا ہے اچھا لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ آپ کا اگر ماتھا بہت بڑھا ہے تو میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا ٹیکہ آپ جانا نیچے لگا سکتے ہیں اور یہ جو گیندے کے پھول کا ٹیکہ ہے اس کا بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں اچھا لگتا ہے اوکیزن وائس لیکن یہ ہے کہ گیندے کے پھول کو آپ یہاں نہ لگائیں تھوڑا سا اوپر کریں اور آج کل بڑی سٹائلش اور اچھے بارے سلیک سے چپتے چپتے گیندے کے پھول ہیں ایک سلیک بارے ہیں وہ والے آپ لگائیں پھول ایک تو وہ بڑا اس کے اوپر وہ موتیا کا پھول لگا دیتے ہیں وہ اتنا موٹا بڑا جیپ سا لگتے ہیں اور وہ نکل دیں لگتا ہے تھوڑی دیر بعد جھڑے ہو جاتا ہے وہ وہ اتنا بڑی بزرگ آتے ہیں وہ پیار کرتی ہیں تو وہ آکے ایسا ایسا جھڑنا بلکل نہیں جھڑ جاتا ہے تو ٹیکہ دیکھیں ان کا بھی ماتھا بہت بڑا نہیں تو میں نے کہا کہ ٹیکہ کو تھوڑا سا اوپر کرا اور تم نے اس کا تھوڑا چابینیس کم کرنے کے تم نے سائٹ پہ بال بھی ڈالے یہ بھی ایک ٹیپ ہے کہ بال آگے سامنے پڑے ہوتے ہیں تو بلکل چہرے پہ ایک نظر نہیں جاتی تھوڑا آپ کی چابینیس جو بھی آپ کو جس سے ہوتا ہے کہ میں بہت موٹی نہ لگوں یہ فلات ہو جاتا ہے یہ چیز آگئی نا جب آپ نے اس کو نیچے یہاں پہ گھرایا تو ایسے آگے لوگ آگیا ایک طرف سے دوپٹے نے کھول کر لیا ایک طرف سے بالوں نے کر لیا ایک اور چیز یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بھی دوپٹے والا دوپٹے میں کیا ہوتا ہے خواتین زیادہ تر کیا کرتی ہیں بچیں آج کل یہاں پہ بلکل بیک پہ دوپٹا لے جاتی ہیں تو وہ دوپٹا یوں ہو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو چیز آپ نے اس کو جو لک دینا ہے دوپٹے کا ہاں وہ تو آپ نے آیا اس لئے ہلکا سمجھنے اس کا دوپٹے کو بھی آگے ایسے رکھا کہ وہ بھی جو ہے نا وہ سلیک اور لمبا لگتے ہیں بلکل